ایک حکیم سے پوچھا گیا زندگی میں کامجابی کیسے حاصل ہوتی ہے حکیم نے کہا اس کا جواب لینے کے لیے آپ کو آج رات کا کھانا میرے پاس کھانا ہو گیا سب دوست رات کو جمع ہو گیا تو حکیم صاحب نے سوب کا ایک بڑا برطن سب کے سامنے لا کر رکھ دیا مگر سوب پینے کے لیے سب کو ایک ایک میٹر لمبا چمچ دی دیا پھر سب سے کہا کہ آپ سب اپنے اپنے لمبے چمچ سے سوب پیئے ہر شخص نے کوشش کی مگر ظاہر ہے ایسا کرنا ناممکن تھا کوئی بھی اپنے چمچ سے سوب نہیں پی سکا سب بھوکے ہی رہے جب سب ناکام ہو گئے تو حکیم صاحب نے کہا میری طرف دیکھو انہوں نے ایک چمچ پکڑا سوب لیا اور چمچ اپنے سامنے والے شخص کے موں سے لگا دیا اب ہر شخص نے پیروی کی اپنا اپنا چمچ پکڑا اور دوسرے کو سوب پلانے لگا سب کے سب بہت خوش ہوئے سوب پینے کے بعد حکیم صاحب کھڑے ہوئے اور بولے جو شخص زندگی کے دسترخان پر اپنا ہی پیٹ بھرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ بھوکا ہی رہے گا اور جو شخص دوسروں کو کھلانے کی فکر کرے گا وہ خود کبھی بھوکا نہیں رہے گا دینے والا ہمیشہ لینے والے کی نسبت فائدے میں رہتا ہے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے ہم سب کی کامیابی کا راستہ دوسروں کی کامیابی سے ہو کر گزرتا ہے